ساروکار سی ایم یوگی نے عمیت شاہ سے ملاقات کی اور یوپی سرکار کے کامکات سے جڑے کئی مددوں پر چرچہ کی گئی تو کافی اہم آنے جو رہا ہے سی ایم یوگیہ دتنات کا یہ دلی دورہ کیونکہ جو دوسرا کارکال ہے اس کو سمحال دے کے بعد دوسری بار دلی دورے پر ہے تو سرکار کے کامکات پر چرچہ بھی ہوئی ہے آج اہم بیٹک ہونے والی آپ کو بتا دیں بیٹی شام ساڑھے چھے بجے دلی پہنچے مکہ منتر یوگیہ دتنات راسترپادی بھون میں بھوجھ بھی کیا سنگٹھن کے کئی منتریوں سے رشتہ چار بھیٹ بھی ہوگی یہ بھی پتایا جو رہا ہے دلی دورے پر ہیں اور یہ دوسرا دور ہے دوسرا کارکال سمحالنے کے بعد سیم یوگیہ دتنات کا کئی اہم مددوں پر بیٹھے ہوگی آپ کو بتا دیں کہ اہم سمیلن ہے جس میں شامل ہوں گے چھے سال کے انترال کے بعد اس سمیلن کا آیوجن کیا جا رہا ہے جس میں مکہ منتری یوگیہ دتنات سمیت راجیوں کے کئی راجیوں کے مکہ منتری بھی شامل ہوں گے سیم موڈی کے مکہ منتریوں سمیلن میں شرکت کرنے کے لیے دلی پہنچے ہیں جہاں اس سباٹھک سے پہلے سیم یوگیہ دتنات نے امیت شاہ سے ملاقات کی گرہ منتری سے ملاقات کے ساتھ ساتھ یوپی کے کامکاچ پر بھی چرچہ ہوئی اور اس خبر پہ ہمیں ایسا زدبات چیت کے لیے سموڈاتا ویبانشو جڑ چکے ہیں ویبانشو بیتی شام سیم یوگیہ دتنات دلی پہنچے ہیں کیا کچھ آج کے کارکرم کی جوانکاری ہے دلی کے دورے پہ ہیں آپ کو بتائے کہ دلی میں ایک چھ سالوں کے انترال پہ جو نیائے پیالکہ ہوتی ہے اور جو نیتاگر ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو جمدران ہوتے ہیں ان کی بیٹھک ہوتی ہے اس بیٹھک میں آپ کو بتائے کہ بیبھن جو راجے ہیں ان کے مکہ منتری سمیتے جو بھارت کے جو اول درجوں سے بیٹھے ہوئے نیائے پیالکہ کے نیائے دھیس ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوں گے وہیں آپ کو بتائے کہ اس بیٹھک کو آئیوجن چھ سالوں پہ کیا جاتا ہے وہیں آپ کو بتائے کہ اس بیٹھک میں جو سیدھی آئیں ہیں بھارت کے اندوی رمض وہ بھی موجود ہوں گے ساتھی ساتھ جو نیائے پیالکہ ہے اور ان کے ساتھی ساتھ جو تمام دیش سے لوگ تنتروں کو بنا رکھنے کے لئے چرچہ کی جاتی ہے یہ چھ سالوں کے انترال پہ رکھا جاتا ہے جس میں پردیش بھر کے جو ان کے پردیش ہیں ان کے مکہ منتری سمیتے جو تمام ہائی کورٹ کے سی جی آئی سمیت تمام وہ لوگ موجود ہوں گے اسی قرم میں مکہ منتری ہوگی یعنی تناس کل ڈلی کے دورے پہ گئے جہاں اسے کاریکرم سے پہلے وہ گریب منتری امیچ ساتھ سے ملے اور اکتر پردیش کی چومکھی بکاس کو لے کر وہ چرچہ کی ہے جی جی ویبھانشو پردھان منتری ناریندر بودی اس سمیلن کی شروعات کریں گے او دھخاتن کریں گے کتنے بچے کاریکرم کی شروعات ہوگی جی سکھاپ کو بتا دے کہ ڈیارہ بچے کے قریب اس کی کاریکرم کی شروعات کی جائے گی جس میں پردھان منتری کی شرکت بھی ہو گیا پردھان منتری کے اس پرگرم میں ان کے دوارہ سبانمبر کیا جائے گا اس دوران ہائی کورٹ کے سی جی آئی این بی برمن بھی موجود ہوں گے ساتھ ہی ساتھ جو بھارت کے انیکوں راج ان سبھے مکہ منتری اس کاریکرم میں سملیت ہوں گے کچھ سے اگر بات کرے تو جو اس کاریکرم میں موجود نہیں رہے گا وہ ڈیجیٹلی مادھیم سے بھی موجود رہے گا اور کاریکرم میں ہو رہے چرچاؤں کا حصہ بنے گا جی جو بلکل بہت بہت شکریہ ہم ایسا جنڈے گلے تمام جانکاری کے لئے اس خبر پر ہم ایسا سمدہ تاب بھی بہت شواری ترپاتھی جڑے تھے لگنا اسے تو جوائنٹ کانفرنس میں شامل ہونے کے لئے سیم یوگی آدھتنات ابیتی شام مدیلی پہنچے ہیں جہاں سرکار کے کام کاج پر آج صبح آمشوا کے ساتھ چرچہ بھی ہوئی سنگٹھن کے کئی اور منتریوں سے بھی ملاقات کی سمبھاب ناجتائی جا رہی ہے سیم یوگی آدھتنات کی جوائنٹ کانفرنس کی شروعات ہوگی جس میں پردھان منتری ناریند رمودی آج اس کا ادھتن کریں گے اور سمبودھت کریں گے یوپی میں دھارمیک اس تھلوں سے اب تک 37002 سے زیادہ لاؤڈ سپیکروں کو اتارا جا چکا ہے وہیں قریب 54,593 لاؤڈ سپیکروں کی آواز کم کر تہہ مانک کی انسار دی گئی ہے اے ڈی جی لاؤن آرڈر پرشاند کمار نے بتایا کہ پورے پردیش میں بینا کسی بھید بھاؤ کے یہ ابھیان چلایا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ جن لاؤڈ سپیکروں کو ہٹایا گیا ہے وہ بینا انمتی بجائے جا رہے تھے وہیں گریف ویباک کو دھارمیک اس تھلوں سے لاؤڈ سپیکر ہٹانے کو لے کر آج ریپورٹ سوپی جائے گی 37000 سے سادہ لاؤڈ سپیکر اتار دیے گئے ہیں اور کئی ایسے سپیکروں کو ہٹا دیا گیا ہے جو کی مانک کے انروپ نہیں تھے وہیں جو وید لاؤڈ سپیکر تھے ان کی آواز مانک کے انروپ کر کے سیمت کر دی گئی ہے اور اس خبر پہ ہمارے سے زیادہ بات چیت کے لئے سمجھتا تب ویبھانشو جڑے ہوئے ہیں ویبھانشو جس طرح سے لاؤڈ سپیکر کو لے کے اتر پردیش میں کاریوائی کی جارہی اگر بات کریں لکھنو کی تو لکھنو میں ابھی تک کتنے لاؤڈ سپیکر اتارے جا چکے ہیں جی سکھا آپ کو بتا دے کہ لاؤڈ سپیکر ویبھانشو کی پراس سے اٹھا اس کو دیکھ اتر پردیش سمکار کہیں نہ کہیں سچیت رہی اور راجون مگرستہ نہ بگرنے لے کر ہر ایک پیاس کیے گئے جس میں لاؤڈ سپیکر جہاں بھی اوپیو ہو رہے تھے جنہوں کے لاؤڈ سپیکر اتار دیے گئے وہیں اگر بات کریں اتر پردیش کی وازدھانی لگنو کی لگنو میں لگبت چار سو اکتیس جو لاؤڈ سپیکر ہیں ان کو اتارے گئے وہیں آپ کو بتا ہے کہ تین ہجار کے قریب لاؤڈ سپیکر جو سبھی دھمکے ہیں جو جن کی پوجا پدھتی کو لاؤڈ سپیکر کے مادیم سے سو سنا جاتا ہے تین ہجار کے قریب آواز دھمکی گئی ہے وہیں اگر بات کریں تو جمعہ کی آخری نواز تھی اسے نواز میں دیکھا کہ پردیش بھر میں بہت ہی امن چین کے ساتھ نواز پڑی گئی اور وہیں نواز کے بھارت کے اجوال بھاوی سے کو لے کر سب کے سو رہنے ایوام کرونا سے نیزاد کو لے کر ان کی طرف سے دعا بھی کی گئی جی ویبھانشو کل الویدہ کے نماز تھی اور ایسی تحت آپ بھی ایدگا گئے تھے تو وہاں پہ جب نماز ادا کری جا رہی تھی جو ویجوال میں کی آواز جو ہیں وہ مانکو کے آدھار پر رکھے گئے تھے وہیں اگر بات کی جائے تو لکھنو کے سوپرشد مسجد جہاں پہ عبادت کی جاتی ہے ٹیلے والی مسجد جہاں پچتر لاؤڈ سپیکر لگائے گئے تھی ان پچتر لاؤڈ سپیکر کی آواز جو دنس پاپولیشن ہائیلی پاپولیٹی لاؤڈ سپیکر کو دھونی دھیمے دھیمے کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور ایسے کئی جگہ جہاں آمنے سامنے مندیو مسجد وہاں پہ لاؤڈ سپیکر کو اتارنے کا کام کیا گیا ہے کی ساماج سوندھ رنا بگر سکے پولیس شانتی پون طریقے سے لاؤڈ سپیکر کو ہٹانے کی کاریوائی کی جا رہی ہے تو وہیں چوہن ہزار پانس سترانبے لاؤڈ سپیکر کی آواز کم کر انہیں تیم آنک کے انسار بھی کر دیا گیا ہے تاکہ آم جنتہ کو کسی بھی طرح کی دھونی اسے پریشانی نہ ہو سکے آم جنت جی آرام روپ سے چل سکے اور صحی طریقے سے چل سکے سات جس طرح سے بیواد اتپن ہو رہا تھا تیز آواز کو لے کر اس کو دیکھتے ہوئے یہ کاریوائی کی جاری اور اسی خبر پر محسز زد بات چیت کے لئے گورک پور سموضہ تھا ہیمانشو جڑ چکے ہیں ہیمانشو گورک پور کے بات کری جائد ابھی تک کتنے لاؤڈ سپیکروں پر کاریوائی کی گئی ہے جہاں دو سپیکر سے ہٹ آ دی ایڈ ہے میں لاؤ سپیکر لگانے کی انہو ہیمانشو اگر بات کری چاہے شانتی پون طریقے سے کاریوائی کی تو کیا سب ہی جگہ پر شانتی پون طریقے سے کاریوائی ہوئی ہے یا پھر کہیں پہ لوگوں نے اس کا بیرود بھی سپیکر رکھی جاتی لیکن اس کے باوجود جو ہم نے لاؤ سپیکر پہ ہٹا گیا ہے اور اس پر چلا گیا تو ایسے نے گورپوری جنہی گرووانٹل کے جسے بھی ایمانشو ابھی بھی لاؤ سپیکر کو اتار نی کی کاریوائی چل رہی ہے تو کیا جن مندیروں مسجدوں یا دھار میں سلوں سے لاؤ سپیکر ابھی تک نہیں ہٹائے گئے تو کیا وہ آواز کو دھیما کر کے مانکوں کے انسار ہی بجائے جا رہا ہے دھار دھار رہا آج گروہ بھا ریپورٹ سوپ جائے گی اس سے سمبند جانکاری ہے جو بلکل بہت بار شکریہ جو نکلے تمام جانکاری کے لئے اس خبر پر میں سے سمجھ آتا ہیمانشو جڑے تھے گورکپڑ سے تو اتفردیش کے ہر جلے میں سپریم کورٹ اساتیس ساتھ اتفردیش سرکار دوارہ دیئے گئے نردیشوں کا پالند کرتے ہوئے لاؤڈ سپیکروں کو اتارنے کی کاریوائی کی جا رہی ہے جو بھی وید سپیکر ہیں وہاں پہ ان کو مانکوں کے تحت ان کی آواز کو کر دیا گیا ہے یعنی کہ تیز آواز کو کم کر دیا گیا ہے اور جو وید روپ سے لاؤڈ سپیکر لگے تھے ان کو اتارا چاہ رہا ہے سبھی دھارمی کے سلوپے بینہ بھید بھاو کے ساتھ اس کاریوائی کو کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے بیچ بھی سوہارد پونڈ ویوہار دیکھنے کو مل رہا ہے شانتی ویوستہ کے ساتھ لاؤڈ سپیکروں کو اتارا جا رہا ہے چلا پرشواسن کی موجودگی میں اس کاریوائی کو انجام دیا جا رہا ہے لوگ بھی اس میں سرکار کی مدد کر رہے ہیں شانتی پونڈ طریقے سے صحیح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دے چوان 1593 میں لاؤڈ سپیکروں کی آواز کو ابھی تک کم کیا گیا ہے سہتے سزار سے زیادہ لاؤڈ سپیکر ہٹوا دیئے گئے ہیں اے ڈی جی لاؤڈ اور پریشاند کمہ نے بتایا ہے کہ پورے پردیش میں بینہ کسی بھید بھاو کی یا بھیان چلائے جا رہا ہے ساتھی لاؤڈ سپیکروں کو ہٹایا جا رہا ہے جو بینہ انمتی بجائے جا رہے تھے گریہ ویبھاگ کو دھارمک سلو سے لاؤڈ سپیکر ہٹانے کے لیے آج ریپورٹ سوپی جائے گی اور سے پہلے کئی لاؤڈ سپیکروں کو ہٹا دیا کیا ہے آدیشوں کا پالن کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دے مہاراستر سے شروع ہوا یہ لاؤڈ سپیکر کا بیباد دیش کے کونے کونے تک پہنچ رہا تھا جہاں اتفردیش سرکار نے سکت ایکشن لیتے ہوئے شانتی پونھ ویوستہ بنی رہے ساتھی ساتھ سوہارد پونھ محول بنا رہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے کاریوائی کرنے کے نردیوشدی ہے بینہ کسی بھید بھاو کے یہ کاریوائی کی جوہ رہی ہے سبھی دھارمک سلو پہ یہ کاریوائی کی جوہ رہی ہے وہ چاہے مندر ہو مسجد ہو گرجہ گھر ہو یا پھر کوئی بھی اندھارمک سل ہو سبھی جگہ پہ سمان روپ سے کاریوائی کی جوہ رہی ہے مانوکوں کے انسار کاریوائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جل آدھکاری شاسن پرشاسن کی موجودگی میں اس کاریوائی کو انجام دیا جا رہا ہے الگ الگ جلوں سے تصویریں سامنے آ رہی ہیں جہاں پہ لاؤڈ سپیکروں کو ہٹواتے ہوئے نظر آ رہی ہیں آدھکاری پولیس پرشاسن کی موجودگی میں اس کاریوائی کو کروایا جا رہا ہے اور اس خبر پر اب ہماری سازد باتچیت کے لئے کانپور سے سمدھا تھا اپیندر اسثانہ جھڑ چکے ہیں اپیندر ابھی اگر بات کری جائے تو ابھی تک کتنی جگہ کاریوائی کی گئی ہے کتنے لاؤڈ سپیکروں کو ہٹایا گیا ہے اور جس طرح سے کل الویدہ کی نماز دی تو کیا کل بھی یہ کاریوائی مندر اور مسجدوں پہ جاری رہی تھی جی اگر بات کری جائے لاؤڈ سپیکروں کی تو ابھی تک کتنے لاؤڈ سپیکروں کی آواز کم کروای گئی ہے کانپور میں لاؤڈ سپیکروں کی آواز کم کروا دی گئی ہے ہر جگہ پہ ہو چاہے مندر ہو چاہے کونہ مسجد ہو وہ سب جگہ پہ جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر جو ہیں آوازیں جو ہیں وہ سب کر دی گئی ہیں جی جی گریو بھاگ کو آج ریپورٹس آپی جانیے تو کیا اس سے پہلے سبھی جگہ سے لاؤڈ سپیکر کو ہٹانے کی کاریوائی یا پھر مانکوں کے تہت آواز کرنے کی کاریوائی ہے تو وہ کیا پوری ہو جائے گی جو بلکل بہت بار شکریہ مجھے جنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس خبر پر مزہ سمدہ تاوپیند راستانہ جوڑے تھے کانپور سے تو ساتھ سزار سے زیادہ لاؤڈ سپیکروں کو ہٹایا گیا لگ الگ جلوں سے تصویریں سامنے آ رہی ہیں جو شاندھپورٹن طریقے سے کاریوائی کری جاری ہے لاؤڈ سپیکروں کو ہٹانے کی کافی ویواد گرمائیا تھا جہاں ازان کے سامنے ہنوان چیلیس کا پارٹ بھی لوگوں نے کرنا شروع کر دیا تھا کافی اشانتی بھرا محول تھا لیکن اترپردیش سرکار نے ایک اہم پیسلا لیا ایک بڑا قدم اٹھایا اور اس کاریوائی کو اب انجام دیا جا رہا ہے فلال اس بولٹن میں اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار